اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کہتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میں نے کچھ سیرز لگائے تھے تو دیکھتے ہیں کہ جرمینیشن کہاں تک پہنچی اور آج میں نے اپنے بینگن کے پودے کچھ شفٹ کروں گی کسی اور پوٹ بغیرہ میں لگاؤں گی تو بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس ٹاپ میں میں نے لگائے تھے کریلے کے بینچ آپ کے ساتھ شیئر ویڈیو کی تھی لیکن کوئی جرمینیشن نہیں ہوئی سیرز کی کیونکہ شاید میں پاس سیرز تھے وہ خراب تھے جو بھی تھا اور ادھر میں نے لگائے تھے میں نے شاید بینگن کے لگائے تھے وہ بھی جرمینیشن نہیں ہوئے اور یہاں پہ گو بھی تھے وہ ماشاءاللہ سے جرمینیشن ان کے ہو چکیا پودے بھی بڑے ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے ایک بیل کے بینچ لگائے تھے جن کے اوپر ایسے ہارٹ شیئر بنی ہوئی تھی تو وہ میرے پاس وہ بھی جرمینیشن ہو چکیا میرے پاس یہ ٹوٹل تھے پانچ بینچ تو ہمارا یہ ایک جرمینیشن ہو چکا ہے اور میں نے بولا تھا کہ میرے ایک بینچ گم گیا ہے تو وہ دیکھیں وہ بھی ماشاءاللہ سے جرمینیشن ہو چکا ہے پودے بھی کافی بڑا سا لگ رہے ہیں نانا منہ سا اور بس نیکس وہاں پہ بھی میں نے ایسے بینگن کے اور گو بھی کے لگائے تھے وہ بھی جرمینیشن نہیں ہوئے شاید یہ پلاسکٹ کے دبے وغیرہ تھے اس وجہ سے نہیں ہوئے یہاں بارک جو بھی ہے تو جو میرے پاس میرے پاس ہیں بینگن کے دو تین پودے میں ان کے کوروں گی شفت تو چلتے ہیں بینگن کے پودوں کی طرف کیونکہ یہ گو بھی پاس ہیں تو بہت چھوٹے ہیں تو یہاں پہ میں نے رکھا ہے اس کے اندر میں شفت کروں گی بینگن کے پودے اس کے اندر میں ساگ اور پارا سکایا تھا بلکل یہ وہی دبا کہہ رہے ہیں پارٹی جو بھی ہے اور اس کے اندر یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں رکھی ہیں اور اس کے اندر میں بینگن کے پودے لگاؤں گی آپ کو لکاتے ہیں بینگن کے پودے کہاں پر لگیاں گیاں تو یہ رہا ہمارا بینگن کا پودا ہے کہ ہم نے اس گملے میں لگائے نہیں تھے جہاں لگائے تھے وہاں ہو گئے نہیں اور جہاں نہیں لگائے تھے وہاں گروگ کر چکی ہیں ایک یہ پودے ہیں اور نیکس ہمارے پاس ایک یہاں پودے ہیں تو میں ان دونوں کا نکال کے اس پڑے گملے میں شفت کروں گی بینگن کے پودے لگانے سے پہلے میں اس گملے کو چیتاں پریپیر کر دوں گی اس کی مٹی بغیرہ کو کیونکہ اس کے اندر پہلے بھی پالک اور ساگ بغیرہ لگا تھا تو میں اس کو تھوڑا سا مٹی کو سیٹ کروں گی تھوڑا سی اور ڈالوں گی تھوڑا سی چینج کروں گی یہ مارا یہ پودا تھا نکالنا یاد نہیں رہا یہ گوبی کا پودا تھا بند گوبی شاید خراب ہو گیا ٹوٹ گیا پہلی مشکل سے لگ رہے ہیں جو لگے میں ان کو بھی توڑ دیا پر کوئی بات نہیں موسیقی 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 اور اس کے اندر بھی یہ بھی ایک چھوٹا سا پودا یہاں دیکھیں یہ بھی چھوٹا سا بہنگن گا لیکن یہ بہت چھوٹا تو میں اس کو نہیں نکالتی ہوں جب آپ کبھی بھی پودا نکال رہیں تو آپ یہ کیا رکھیں کہ تھوڑی سی ادھر سی مٹی سمیت پودا نکالیں اتنا پودا ایزیلی گرو ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح مٹی سمیت تھوڑا سے نکالیں ہمیں یہ دیکھیں چلتی ہیں پھر ہمیں اس کو تری داخت دیتی ہیں کہ میں بھی دوسرا بھی نکالنا ہے اس طرح میں یہ بھر نکالوں گی آپ دیکھ لیں واقعی بہنگن کہنا ہمیں یہ نکالوں گی در سال جو میں نے جس میں سیرز لگایا تھا وہ میں نے چھوٹا سا دبا یہاں پر رکھا ہوا تھا اس بنی پر تو بارش آئی تو ہوسط ہے وہ دردر گر گیا ہوں اور یہاں پہ جرمیٹ کر گیا اس کو بھی میں ایسے تھوڑی سمیتھ سمیتھ نکالوں گی یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے باقی میں اس کو دوبارہ سیٹ کر دیتی ہوں ہم اس کو دے کے چلتے ہیں یہ میں ایک پودا یہاں پر لگاؤں گی ایک پودا یہاں پر لگاؤں گی وہ بہر لگتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پودا لگ گیا ہے یہ میرے پاس ہے بھینگن کا پودا میں دوسرا یہاں پر لگاؤں گی تھوڑی تھوڑی جگب کاری کر کے لگا دیں کیونکہ میں نے بھی ایک دو اور بھی لگاؤں گی اس کاملے میں اور بھی تھے لیکن وہ بھی چھوٹے ہیں تھوڑ سے بڑا جائیں پھر ان کو بھی شیفت کر دیں گی ہمارے دونوں پلانٹس کو ڈیپورٹ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے پیار لگ دیں گی تو جب بھی آپ کو کوئی پودا لگائیں ایسے ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگائیں تو کنی چیزوں کا اپنے خیار رکھنا ہے ایک تو یہ خیار رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑی مٹی بھی ہو مٹی بھی ہو جگر سے ہم نکالیں اس سے تھوڑی مٹی بھی ہو مٹی سمیت مطلب نکالیں دوسرا آپ پودا شفٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پانی دیں تیسرا جب آپ پودا شفٹ کر دیں تو اس کو چھاؤں میں رکھیں ایسے میں تو دوپ میں نہ رکھیں یہاں پہ بہت دوپ ہے تو میں اس کو چھاؤں میں کروں گی کیونکہ اب یہ شاک میں آجے گا تو اگر دوپ میں پڑا رہا تو یہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ میں کیا کرنے والی ہوں یہ میرے پاس ایک بیل کا سیر تھا اور اس چھوٹے سے ڈبے میں لگانے کا مقصد یہ تھا کہ میرا یہ سیر گمینہ تو یہ اب جرمینٹ ہو چکا ہے اس کے لئے اب یہ چھوٹا ہوگا تو میں اس کو کئی اور شفٹ کرتی ہوں اور اسی طرح سے میں اس کو بھی شفٹ کر دوں گی تقریباً یہ اتنے ہیں کہ ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے ایسی میں مٹی سمیٹ ان کو شفٹ کر دوں گی اور اس کے اندر بھی مارے پاس گو بی کے پودے لے گئے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں کرتی ہوں اس کو شفٹ اس بیل کو شفٹ کرنے کے لئے میں نے یہ وہاں گملہ تیار کر لیا ہے اس کی مٹی بھی میں چینج کر لائی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں تو مٹی نارمل کر دیا ہے اور ہمیں وہاں بھی اور یہاں بھی اس کے اندر کو شفٹ تو کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میں اس کے اندر کا لئے شفٹ اس کی مٹی کافی زیادہ گیلے تھے تو میرے ہاتھ ہو گئے ہیں کافی زیادہ گندے اور یہ میں نے اس طرح کھل رہا ہے اب وہاں بھی نکالتے ہوں شوری پہ گندی ہوگی ہوچر نے اس کی تو ٹھوٹ گئی آپ مٹی کافی یہ ہے کافی زیادہ گا ہمجھے پڑے گی ڈانٹ ہوں اسی نیچے جانے تو تھی ہی نہیں تو یہ واقعی نہیں ہے نہیں تھی فائنلی میں نے یہ بھی دونوں نے کل لگا دیا اور یہ واقعی میں نے توڑ دیا لیکن ہمجھے پڑے گی ڈانٹ اگر ویڈیو دیکھیں آپ نے پڑے چلے کہ میں اس نے توڑا اس نے توڑا اس کو پانی دے لاتے اگر اگر آدھا یہ پودا تھا بڑے بڑے بہت چلے یہ مجھے پودا ہمیں کچھ اور اپنا شفٹ کروں گی تو وہ بھی آپ کو رکھاتے ہیں ابھی میں نکالنے تو یہ والے پودے لگی تھی ان کو شفٹ کرنے سے لیکن یہ بھی بہت چھوٹے ہیں تو میں ان کو پھر کبھی شفٹ کرنے گی تھوڑے دن یہ اور اس میں ہی رہے لیں اور سے اور بڑھے رہے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے روز پلانٹ جو میں نے اپنے روز لگائے تھے پسر شیر کے تھے تو یہ والا جو پودہ سامنے والا اس کے سارے پتے گر کے تھے لیکن دوبارہ سے گروہ کر رہا ہے یہ دیکھیں ہماشیارا سے اچھے گروہ تھوڑی ہے اس کی اور اس کے سارے کلر بھی بہت اچھا تھا اس کے پر جب آیا تھا تب پھول لگے ہوئے تھے اور باقی ہماری گندم یہ بھی نہیں نکالنے اس کے لئے سے جب ہم بھی تھوڑ سے بڑے جنگیں پھر ہم اپنے ریبٹس کو ڈالیں گے اور پھلانچوں کے فلاورز بھی دیکھنے ماشیل سے بہت پیار لگ رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے لگائے میں میری گوڑ کے فلاورز کیونکہ میری گوڑ کے پودے کی پھر سے ہو گیا ہے تباہی دکھا دیتے ہیں یہ تھا ہمارا میری گوڑ کا پودا تھا اب نہیں ہے یہ دیکھیں پہل اس کی ایک ٹینی ٹوٹی تھی جو میں نے یہاں پہ لگائی تھی یہ گروہ نہیں کی تھی پھر دوبارہ سے اس کی ایک ٹینی ٹوٹی یہ بہت ہے تو پودا پیسے سے ایک ٹینی پہ بچا گیا اور ایک ٹینی پہ ایک ٹھول لگا ہے یہ بہت ٹینی لگی ہے اور اوپر یہ یہ پھر سے ٹوٹ گیا تھا ابھی گروہ کر رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے تو بڑھا ہو لگا اور اس کے اندر بھی مائی گندر میں یہ بھی جب بڑی چیئے ہم اپنے ریپس کو ڈالیں گے تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو ساتھ ایک ویڈیو قائم کرتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی